اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کا ولوگ ہمارا بہت زبردست ہونے والا ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جب میں کینیڈا آیا تو میں نے یہاں پہ ڈریونگ لیسنس کیسے لیا ہے اس کی کتنی کٹیگری ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور ساتھ ہی آپ کو میں ٹپس بھی دوں گا کہ آپ یہاں پہ ڈریونگ ٹیسٹ جب دیں تو آپ کیسے پاس کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ڈاکومنٹس کی آر ریکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ بھی میں آج آپ کو سب بتاؤں گا تو یہ ویڈیو جو کینیڈا آنے والے ہیں یا جو ابھی ٹیسٹ دینے والے ہیں تو ان کے لیے بہت ہی ہیلپ فول ہی ہوگی تو ابھی ہم چلتے ہیں بینا ٹائم ویس کی ویڈیو کی طرف ساتھ سنو بھی ہو رہی ہے مزہ بھی آ رہے اور آپ کے ساتھ انفرمیشن بھی شیئر کروں گا تو اور زیادہ مزہ آئے گا تو ساتھ آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ اتنی سنو میں اور اتنی تھنڈ میں آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اتنا سو تو آپ کر رہے نا کہ سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو یہاں پہ جب میں کینیڈا میں آیا تھا بیک ہوم کا اپنے پاکستان کا جو ہے نا ایکسپیرینس تھا وہ یہاں پہ میں نے ایکسپیرینس کاؤنٹ کروانے کے لیے یہاں پہ ہم بیسی کو جو ہے نا آپ نے اپنا لیسانس جو ہوتا ہے اس کو ویریفائی کروانا ہوتا ہے اور وہ ام بیسی آپ کو یہاں پہ ایک لائٹر دے گی کہ یہ لیسانس اس کا صحیح ہے اور اس کا اتنا ایکسپیرینس ہے اپنے بیک ہوم کا چاہے آپ جس کنٹری سے بھی ہیں میرا پاکستان کا تھا تو میں پاکستان ام بیسی میں اپنا وہ ان سے کونٹیک کیا تو انہوں نے اس ٹیم ڈیو کوئر تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمیں بائی پوسٹ کر دو تو میں نے کینیڈا پوسٹ سے ان کو اپنا لیسانس بھیج دیا تھا اور اس ٹیم ٹوئنٹی ڈالر تھی ان کے اسٹیشن کی فیس وہ بھی میں نے ساتھ بھیج دیا تھے تو وہ مجھے ایک ویگ کے بعد آ گیا تھا ٹیسٹ ہو کے آ گیا اور ساتھ ایک لیٹر آیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ان کا بیک ہوم کا یہ لیسانس ہے اس کے اوپر انہوں نے ایکسپیرینس بھی لیک دیا سب کچھ لیک کریا دے دیا شرط ہے کہ آپ کا لیسانس بھی ویلیڈ ہونا چاہیے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے پھر اس کے بعد میں گیا جی ون دینے کے لیے جب میں نے جی ون وہاں پہ دیا تو ان کو میں نے کہا کہ یہ میرے پاس اپنا بیک ہوم کا ایکسپیرینس بھی ہے تو انہوں نے کہا تھا لیکن آپ کو جی ون ضرور دینا پڑے گا جی ون آپ دیں گے تو تب بھی آپ جو ہے نا جی ٹو نہیں تو آپ دریک جی بھی دے سکتے ہیں تو میں نے وہاں پہ دیا اسی ٹائم وہ پیپر بھی سبمنٹ کروا دیا تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جیسے ہی میں نے جی ون پاس کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جی کے لیے بھی ڈریک بوکنگ کروا سکتے ہیں بوک کروا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ایکسپرینس ہے میں نے کہا نہیں میں جی ٹو بوک کرواتا ہوں کیونکہ میں نے کہا سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں یہاں کی ڈریونگ اور پاکستان کی ڈریونگ میں کافی ڈیفرنس ہے لیفٹ وائٹ کا بہت سارا یہاں پہ فارق ہے اور روڈوں کا بھی اور رول ریگوریشن کا بھی یہاں پہ وہ بھی فارق ہے میں نے فیر پھر اس کے بعد جیسے جی ٹو بوک کروایا تو میں نے یہاں پہ اپنی کلاسیں لینا شروع کر دی پھر یہاں پہ انسٹیکٹر ہوتے ہیں وہ آپ سے تیس پہ انتیس ڈالر لیتے ہیں پارہ وار کی وہ آپ کو سکھاتے ہیں پارکنگ کا بھی سکھاتے ہیں اور کیا کیا وہ آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں وہ بھی آپ کو وہ سکھاتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ انسٹیکٹر آپ سے لے گا اور یہ آپ کو آنے چاہیے پھر آپ پاس کر جاتے ہیں تو اس کے بعد میں نے کچھ اپنی کلاسیں وغیرہ لی کلاسیں لینے کے بعد میں نے جی ٹو کا ٹیسٹ دیا جی ٹو میں انہوں نے مجھ سے پیررل پارکنگ کروائی تھی فرنٹ پارکنگ کروائی تھی ریواز پارکنگ بھی کروائی تھی اور امرجنسی بھی جو ہے نا وہ بھی انہوں نے کہا تھے کہ امرجنسی کیسے پارک کرتے ہیں یہ بھی سب کچھ انہوں نے مجھ سے کروایا تھا وہ پھر میں نے پاس کر لیا جی ٹو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ چار پانچ مند میں نے جی ٹو چلایا پھر اس کے بعد میں نے ڈریک جی کے لیے بوکنگ کروا دی جیسے میں نے جی کی بوکنگ کروای تو میں نے کوئی کلاسیں نہیں لی تھی کیونکہ میرے پاس اپنی گاڑی تھی اسی گاڑی پہ ہی میں سکھتا رہتا تھا اور رول فالو کرتا رہتا تھا اور جو آپ کا جی ہوتا ہے وہ ہائیوے کے اوپر لیتے ہیں اور جو جی ٹو ہوتا ہے وہ ہائیوے پر نہیں لیتے ہیں وہ آپ سے مین روڈ کے اوپر چلواتے ہیں اور گلیوں کے اندر آپ سے گاڑی چلواتے ہیں اور کسی پلازے میں جا کے آپ سے وہ وہاں پہ جو ہے نا یہ پارکنگ آپ سے لگواتے ہیں کہ یہ پارکنگ یہاں پہ لگاؤ یہ پارکنگ یہاں پہ لگاؤ تو وہ آگے خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسی پارکنگ ہوتی ہیں اور کہاں کہاں پہ آپ نے یہ رول فالو کرنے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنا جی لیسنز دیا وہ ہائیوے کے اوپر تھا تو انہوں نے مجھ سے وہاں پہ ہائیوے کے اوپر گاڑی چلوائی اور کوئی بھی مجھ سے وہاں پہ ٹیس وغیرہ نہیں لیا تھا پھر ایسے میرا جی بھی پاس ہو گیا تو آپ کے جو مین چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس پی آر کارڈ ہے تب آپ دے سکتے ہیں یا ورک پرمنٹ پہ ہیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں اور آپ نے اپنا پروف آف اڈریس لے کے جانا ہے کہ یہاں پہ آپ رہ رہے ہیں اور آپ کا سٹیٹس کیا ہے وہ بھی آپ نے شو کروانے تب آپ یہاں پہ اپنا ڈریونگ لیسنز کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس اگر بیک ہوم جیسے پاکستان کا انٹرنیشنل ڈریونگ پرمنٹ ہے لیسنز نہیں پرمنٹ ہوتا ہے وہ ایک سال کے لیے بنتا ہے وہ آپ یہاں پہ جب آ جائیں کینیڈا میں تو اس پرمنٹ کے اوپر آپ گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ اپنی گاڑی نہیں پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ رینٹل بائی کرنی پڑتی ہے اور وہ رینٹل گاڑی پھر آپ یہاں پہ ایک سال تک چلا سکتے ہیں کیونکہ اس کے ویلڈ ایک سال کے لیے ہوتا ہے زیادہ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا ہے اچھا تو وہ پرمنٹ ہے آپ چلا سکتے ہیں اس کے بنا آپ یہاں پہ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں اب میرے پاس پرمنٹ تھا لیکن میں نے یہاں پہ گاڑی نہیں چلائی تھی کیونکہ رینڈ پہ گاڑی لینا وہ کافی ایکسپنسیو ہو جاتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے تو تو آپ وہ گاڑی رینڈ پہ لے کے پھر اس پرمنٹ پہ آپ ایک سال تاک گاڑی چلا سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ یہ سٹیپ فالو کیا جیسے آپ کو بتایا پہلے جی ون دیا پھر جی ڈو دیا پھر اس کے بعد مینے یہاں پہ گی لیسنس دیا تو اس کے بعد جی میرے پاس پھول آ گیا تو میں اب ہائی وی پی بھی ڈرائیو کرتا تھا اور سب جگہ میں پر ڈرائیو کرتا تھا آپ نے جی لیسنس سے اور پھر جیسے جیسے آپ کی قٹی گری اوپر جاتی جاتی ہے جی ڈو سے جی میں جاتے ہیں آپ کے پھر آپ کے انسورش وغیرہ وہ بھی کم ہو جاتی ہے شروع شروع میں آپ کی تھوڑی انسورش زیادہ ہوتی ہے جب آپ کے پاس جی لیسنس ہوتے اور بیک ہوم کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے تو تب آپ کی انسورش تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو اب میں آپ کو یہاں پہ ٹپس دیتا ہوں اور ٹپس اینڈ ٹریک کہ یہاں پہ آپ اپنا ڈیونگ لیسنس کیسے پاس کر سکتے ہیں اور کچھ مین چیزیں ہیں جو ان کو آپ نے بہت خیال کرنا ہے ادر وائز آپ کو یہاں پہ اسٹریکٹر وہ فیل کرتے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھو یہ لکھا ہے میکسیمم چالیس سپیڈ یہاں پہ آپ کی ہونی چاہیے اس سے زیادہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جب آپ ٹیس دے رہے ہوں تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس سے زیادہ چالیس سے اوپر ناجے چالیس فورٹی اور فورٹی ٹو کے درمیانوں تب بھی صحیح ہے دوسرا یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے سکول سیفٹی زون ڈرائونگ سلولی تیسرا یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ضرور رکھنا ہے اور رکھ کے یہاں پہ آپ نے اس سائیڈ پہ دیکھنا ہے کوئی آہ تو نہیں رہا پھر اس کے بعد اس سائیڈ پہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ پیڈیسٹن یہاں پہ گزر رہے ہوتے ہیں اور وہ مین روڈ ہے وہاں پہ اسٹاپ سگنل کوئی بھی نہیں ہے ایک اور یہاں پہ آلوے سگنل ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہ سامنے آپ کو یہ کراس سائن لگا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کس لیے ہوتا ہے کراس سائن اس لیے ہوتا ہے اب بھی آپ دیکھیں اگر ادھر سے گاڑی گاڑی کوئی آئی گی تو اس گاڑی نے یہاں پہ ہر حال میں ہی رکنا ہے پہلے کون جائیں گے جو پہ ڈیسٹن ہے پیدل چلنے والے اور گاڑیا سٹاپ ہو جائے گی پھر آپ یہاں سے گزر جائیں گے گاڑی دیکھیں یہ رک گئی تھی میرے میرے لیے اور پھر میں یہاں سے گزر گیا ہوں تو آپ نے بھی یہاں پہ ضرور رکنا ہے جب آپ کا کوئی گزر رہا ہو تو تب آپ نے رکنا ہے ادھر وائز آپ نے ایسے چلاہ لینی ہے یہ سگنال ہے جب آپ ٹیسٹ دے رہے ہو تو اس ٹیم یہاں پہ بہت اتیاد کرنا ہے آپ نے ہم نے آلوے کا سائن ہے اب یہ دیکھیں گاڑی وہاں پہ ضرور رکے گی وہ دیکھا گاڑی رک گئی اس نے فل اسٹاپ کیا ہے اب اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی پہلے جو گاڑی آئے گی وہ ہی اپنا لیفٹ رائٹ جائے گی آلوے کا یہی مطلب ہے یہ دیکھیں یہ ہے آلوے سگنال یہاں پہ اسٹاپ ہے آلوے کا یہاں پہ کوئی بھی گاڑی آئے گی تو اس نے پہلے یہاں پہ فل اسٹاپ کر کے رکنا ہے آلوے کا مطلب ایک یہ ہے یہ دو ہو گئے ایک وہ ہے تین ہو گیا ایک یہ ہو گیا چار تو یہاں پہ آپ نے فل اسٹاپ کر کے جو پہلے آئے گا اس نے ہی جانا ہے اور میک شور کرنا ہے کہ یہ پیڈسٹن یہاں سے نہ گزرنے ہو یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کیونکہ اسٹیکٹر یہ چیزیں آپ کی ضرور یہاں پہ چیک کرتا ہے کہ یہ بندے کوئی سائنوں کا پتہ ہے یا نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دو گاڑیاں برابر ہوئی تو جو پہلے آیا وہ ہی جائے گا اس کے بعد جو دوسری گاڑی ہوگی پھر اس نے جانا ہے تو یہ یہاں کے یہ رول ہیں جو آپ نے فالو کرنے ہیں تو یہ کوئی شاید وہ گاڑی ہے جو اس کو سکھا بھی رہا ہے یہاں پہ وہ اس کو ڈریونگ سکھا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ کے یہاں پہ اپنا ٹیسٹ پاس کر لیں گے یہ دوسرا یہ سپیڈ کا لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ کوئی گاڑی آ رہی ہوگی تو اس کی سپیڈ یہاں پہ اوپر آتی ہے اب آپ جہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی سپیڈ نہیں لکھئی ہے وہاں پہ آپ 50 کے انڈر انڈر ہیں جہاں پہ سپیڈ لکھئی ہے 30 20 40 تو آپ نے اسی سپیڈ کے انڈر ہی رہنے اس سے زیادہ نہیں یہ دیکھیں آپ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو اس کی سپیڈ کا یہ لگانی ہوتے ہیں فائر ہیڈرنڈ کو کیونکہ یہ فائر والوں کے لیے جگہ ہوتی ہے کافی آپ نے اسپیس اس کی فائر ہیڈرنڈ کی یہاں پہ چھوڑنی ہوتی ہے یہاں پہ بلکل ہی پارکنگ اللہ نہیں ہے چاہے آپ پیررال ہو کوئی بھی ہو آپ نے یہاں پہ پارکنگ نہیں کرنی ہے نہ انسٹیکٹر آپ کو کہے گا آپ اپنی مرضی سے بھی نہیں کرنا آپ کو کہے کہ آپ نے پیررال پارکنگ لگانی ہے تو وہ گاڑی کے ساتھ بلکل کوئی گاڑی کھڑی ہوگی کہے گا کہ آپ اس کے پیچھے جو ہے گاڑی لگائیں تو میرر کے ساتھ میرر آپ نے لگانی میرر برابر کر کے تب آپ نے پیررال لگانی ہے اور دوسرا وہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے فرنٹ پارکنگ لگائیں فرنٹ پارکنگ تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ ادھر ہی لگوائے گا کہیں پلازے میں لگوائے گا یا وہاں پہ لگوائے گا جہاں پہ وہ ڈریونگ ٹیسٹ سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ وہ لگواتے ہیں اس کے بعد اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ ریواز پارکنگ لگائیں فرنٹ اور ریواز کا تو سب کو ہی پتا ہے وہ ایک نارمل ہے ایک پیررال ہو گئی اور ایک امرجنسی ہو گئی اس کا تھوڑا سا آپ کو کرنا پڑتا ہے کہ سمجھنا بھی پڑتا ہے اور وہ اکثر یہی دونوں میں سے کوئی ایک لگواتے ہیں کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہہ دیں کہ پیررال بھی لگاؤ امرجنسی پارک بھی کرو بیگ فرنٹ بھی وہ سب کرواتے ہیں سب کرتا ہے انسٹیکٹر کے اوپر کہ آپ کا کون سا انسٹیکٹر آتا ہے اور کیسے ہوتا ہے اب اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ نے امرجنسی پارکنگ لگانی ہے تو امرجنسی پارکنگ کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے میرر میں ادھر ادھر دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کو لیفٹ رائٹ جو بھی سائیڈ ہو آپ کی تو آپ نے اس سائیڈ کا سیگنل دے کے میرر میں دیکھ اس سائیڈ پہ ہو جانا ہے وہاں پہ جیسے ہی آپ نے جانا ہے تو سیگنل کینسل کر کے آپ نے وہاں پہ امرجنسی پارک والا انڈی گیٹر لگا دینا ہے وہ لگا کے آپ نے گاڑی کو وہاں پہ پارک کرنا ہے پارک کر کے اس کے بعد ہینڈ بریک آپ کام اُلیٹ کرنا اُلیٹ کا مطلب کہ آپ نے ہینڈ بریک ڈاؤن کرنی ہے پھر اس کے بعد گاڑی کو آپ نے ڈرائیب میں لانا ہے ڈرائیب میں لانا کے آپ نے جو انڈی کیٹر دیا ہوا ہے امرجنسی لائٹ کا پارک والا اس کو آپ نے کینسل کرنا ہے میرر ہوگی اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے انفارمیشن دیکھنے کے لئے آپ نے ضرور جو ہینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو مزید اور کون سی انفارمیشن چاہیے تو ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساب تب تک